اسلام علیکم میں ہوں سالیہ زاہد ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مقتصیر بلیٹر OIC وزراء خارجہ کا اجلاس 23 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوگا جس کی میزبانی پاکستان کرے گا کانفرنس میں ڈیر سو سے زائد قراردادے منظور ہونے کا امکان ہے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے ہجاب، مسلہ کشمیر، پاکستان بھارت امن امل، کرونا، اسلام فوبیا، مسلم اقلیتوں کے مسائل اور افغانستان کی صورتحال سرفے رست ہوں گے زلہ باجور میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد ہلاک جبکہ سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار اور تین شہری شہید ہو گئے مارے جانے والے دہشتگردوں سے اسلاح اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انٹر بینک میں ڈالر 181 روپے 25 پیسے کا ہو گیا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونا عالمی مارکیٹ میں درامدی اجناس کی قیمت میں اضافے کے بھی اثرات ہیں پولیس کے تب تیشی افسران کے لیے ایک مہینے کا تربیتی کورس کروانے کا فیصلہ تربیتی کورس کے دوران پولیس افسران کو ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت جدید طرح پر تفشیش کرنے کے مراحل سکھائے جائیں گے مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے